بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دن دل سے ہے خدا میں ختم المرسل پیشگوئی مسلمعود جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اور عظیم نشان ہے ابھی کچھ دن قبل ہم نے بیس فروری کے جلسوں میں اس تعلق سے سنا ہے اور حضوران وعید اللہ تعالیٰ بنیسل عزیز نے بھی اپنی خطبے میں اس تعلق سے کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں تو اس پیشگوئی کے حوالے سے کچھ تفصیل ناظرین کو بتانے کے ارخواست بات یہ ہے کہ ایک مرسل کو ایک نبی کو ایک معمور کو جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اپنی تائید کے لیے کہ میں اس کی تائید اور مدد کر رہا ہوں بہت سے نشانات دیتا ہے وہی ایک عمر ممیز ہوتا ہے جو اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرح سے تائید یافتہ ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام جہاں نشانات کا ذکر کرتے ہیں وہاں ایک یہ نشان تو بہت اہم نشان ہے حضور فرماتے ہیں میرا خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے میں اس کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں میں اس کی طرف سے ہوں وہ اپنے نشانوں سے میری گواہ ہی دیتا ہے اگر آسمانی نشانوں میں کوئی میرا مقابلہ کر سکے تو میں جھوٹا اگر دعاوں کے قبول ہونے میں کوئی میرا برابر اتر سکے تو میں جھوٹا اگر قرآن کے نقاط اور معارف بیان کرنے میں کوئی میرا ہم پر لٹھا سکے تو میں جھوٹا اگر غیب کی پوشیدہ باتیں اور اسرار جو خدا کی اقتداری قوت کے ساتھ پیش از وقت مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں ان میں کوئی میری برابری کر سکے تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں حضور تو یہاں تک فرما رہے ہیں حضور حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں کہ سولہ جولائی انیس سو چھے تک اللہ تعالیٰ نے مجھے تین لاکھ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تین لاکھ نشانات سے نوازا اس کے بعد بھی حضور تقریباً دو سال باہیات رہے ان نشانات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا اب جو نشان جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں وہ پیشگوئی مسلمہ اس سے تعلق ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے اٹھارہ سو پچاسی میں آپ نے مجدد ہونے کا اعلان فرمایا اور ساتھ ہی حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے تقریباً بیز ہزار ہشتہارات انگریزی میں اور اردو میں ساری دنیا کے ایشیا یورپ اور ساری دنیا میں جو برسرے سرقردہ شخصیات تھیں مذہبی شخصیات ان کو یہ بھیجوایا اور اس میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے زندہ نشان دیکھنے کے لیے آپ لوگوں میں سے کوئی میرے پاس آکے یا آپ لوگ قادیان میں آکے رہیں اور آپ کو ایک سال رہنا ہوگا اور ایک سال میں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے زندہ نشانات دکھاؤں گا اور اگر میں نہ دکھا سکوں تو میں ہر مہینے کے لحاظ سے دو سو روپے چوبیس سو روپے میں آپ کو ہر جانے کے طور پر دے دوں گا واضح اور صاف ستھرہ اعلان تھا اس کے اوپر باقی دنیا نے تو کوئی اس کے اوپر رد عمل ظاہر نہیں کیا ایک پادے سوفٹ تھے ایک اندرمند مراوضہ بادی تھے ایک لے کرام تھے انہوں نے کچھ ابتدائی روزہ مندی ظاہر کی مگر ہر ایک نے یہی مطالبہ کیا پہلے چوبیس سو روپے ہمیں بھیجوا دیں اس کے بعد دیکھا جائے گا جو بعد میں ہوگا لیکن بعد میں انہوں نے بھی یہ سلسلہ چھوڑ دیا یہ جب سب باتیں ہو گئیں تو ہمارے قادیان کے دس ہندو سہبان جو ساہوکار تھے ان میں سے ایک دو کی تو نسلیں شاید ابھی بھی ہوں تو انہوں نے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک درخواست بھیجوائی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یورپ امریکہ اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو نشان دکھانے کے لئے قادیان میں بولا ہے ہم آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے شہر میں رہ رہے ہیں ہمیں کوئی نشان آپ دکھائیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام اور ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ ہم جو ہیں اگر نشان دیکھیں گے وہ اسلام کو قبول کر لیں گے ہاں آپ کے حق میں گوائی ضرور دیں گے نہ ہم چوبیس سو روپے آپ سے مانگتے ہیں اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے فرمایا آپ کا یہ عریضہ حقیقت پہ مبنی ہے چنانچہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ایک سال کے اندر اندر آپ کو کوئی پیشگوئی ایسی دے جو انسان کے بس میں نہیں انسان اس کو نہیں پیدا کر سکتا یا پورا نہیں کر سکتا ستمبر اٹھارہ سو پچاسی سے یہ پیشگوئی شروع ہوئی اور ستمبر اٹھارہ سو چھاسی تک کی مدد وہ قرر ہوئی تقریبا ایک سال حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام الہی تفعیم کے تحت دعا کی غرض سے آپ قادیان سے ہشار پر تشریف لے گئے یہ جنوری اٹھارہ سو چھاسی کے ابتدا کی بات ہے قادیان سے آپ دریائے بیاس پیٹ پتن آج بھی وہ دریائے وہ پتن ہے وہاں حضرت مسیح ماؤد بہلی سے گئے اور وہاں اس کے بعد حضرت مسیح ماؤد ایک کشتی پر سوار ہوئے جو اس زمانے میں وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی تھی اس پہ بیٹھ کے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے ساتھ حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب حامد علی صاحب اور فتح خان یہ تینوں وہاں گئے دریا کے اس پار حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے پیر میہر علیہ السلام کو جو کہ ہشار پور کے رئیس تھے ان کو پہلے سے یہ لکھا ہوا تھا کہ میں تقریباً دو مہینے ہشار پور میں ٹھارنا چاہتا ہوں میرے لئے کسی مقام کا انتظام کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے ایک مقام کو خالی کروا دیا جس کا نام طبیلہ تھا جو ابھی تک موجود ہے وہاں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام اپنے اوپر والے کمرے میں جو کمرہ آج بھی موجود ہے اس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے چالیس روز تک چلا کیا اور اعتقاف کیا اعتقاف کرنے کے بعد آپ کے تینوں ساتھی نیچے تھے آپ بالکل کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور ضرورت کے مطابق جتنا ہوتا تھا وہ کھانا کھاتے تھے اور اس عرصے میں حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب فرماتے ہیں جب میں اوپر کھانا لے کے جاتا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت باتیں کرتا ہے ان دنوں میں اور اگر میں ظاہر کروں تو بہت سے لوگ منہ چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن وہ ایک لمبی بات چیئی تھی بیس فبرری 1886 کو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے وہ پیش گوئی جو مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں تھی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامن بتائی اور آپ نے اس کو اشاعت کے لیے ریاض ہند پریس وہ اخبار جو نکلتا تھا وہاں اس کو بھیجوا دیا وہ یکم مارچ 1886 کو شائع ہوئی وہ ساری کی ساری باون علامتیں تھیں جو مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی تھی اور اس میں سے ایک اہم تھی کہ ناؤ سال کے عرصے کے اندر یہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جن اغراض و مقاصد کے لیے میں نے تجھے بھیجائے یعنی میردہ غلام احمد صاحب کو وہ ساری کی ساری اغراض و مقاصد آپ کے بعد آپ کا یہ مثیل وہ دنیا کے سامنے پیش کرے گا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں یہ مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی پیدائش ہوئی اور ٹھیک مدت موینہ کے اندر پیدا ہوئے 1886 میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی اور 1889 12 جنوری 1889 کو حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی پیدائش ہوئی اور حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ واضح طور پر لکھ دیا تھا سراری منیر کتاب میں کہ وہ انسان وہ بیٹا ماؤد بیٹا جس کی پیدائش کی مجھے خبر دی گئی تھی وہ پیدا ہو چکا ہے اور اب وہ نوے سال میں ہے حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خود 1944 میں قادیان میں پھر حجارپور میں پھر لدیانہ میں پھر دیلی میں پھر لاہور میں آپ نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ وہ ماؤد بیٹا جس کی خبر حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی کو دیتی وہ میرے ذریعہ سے پوری ہوئی اور میں ہی وہ مسلح ماؤد اب یہ پیش گوئی کہ بہت لمبی تفصیل ہے جو بیان کرنا اتنے وقت میں تو ممکن نہیں ہے لیکن ایک دو باتیں جو ہیں اس کے اندر بیان کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہیں مثال کے طور پر جب حضرت مسیح انسانی کے پیش کوئی شائع کی اس وقت پندھت لیکھ رام صاحب نے ایک کتاب لکھی کلیات آریہ مصافر حصہ سوئم اس کے چار سو چھانویں سفر پر وہ لکھتے ہیں ایک لمبا تجزیہ ہے ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے اور اردو میں لکھی کتاب ہے اب ہندی کا جو ایڈیشن شائع ہوا ہے اس میں وہ نہیں ہے کلیات آریہ مصافر اس کی اب سارے وہ تجزیہ پڑھنے کا تو وقت نہیں لیکن چند ایک میں پڑھتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں حضرت مسیح صاحب نے لکھا خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اس نے اس کے مقابل پر کیا لکھا رحمت نہیں زحمت کہا ہوگا آپ تو ہر بات کو الٹی سمجھتے ہیں یہ پندھت لے اقرام کی دہری پھر حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں تیرے سفر کو جو ہوشار پر اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لئے مبارک کر دیا وہ اس کے مقابل پر کیا لکھتے ہیں پیشگوئی کے طور پر خدا اس سفر کو نہائیت منحوس بتاتا ہے دیکھیں آگے لکھتے ہیں حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں مجھے اللہ نے خبر دی ہے تیری ذریت منقطے نہ ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو تیری ذریت منقطے نہ ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی اس کے بالمقابل لیکھ رام آریہ سماج کا لیڈر یہ پیشگوئی کیا کر رہا ہے آپ کی ذریت بہت جلد منقطے ہو جائے گی غائد درجہ تین سال تک شورت رہے گی دوبارہ پڑھ رہا ہوں آپ کی ذریت بہت جلد منقطے ہو جائے گی غائد درجہ تین سال تک شورت رہے گی آج ہم سن دو ہزار اٹھارہ میں یہ پروگرام اس سٹوڈیو سے پیش کر رہے ہیں شاید میری یہ آواز سارا یہ علاقہ بھی سن رہا ہوگا خدا کے لیے گواہی دو کہ جو لیکھ رام نے کہا ایک ایک لفظ اس کا جھوٹا نکلا کہ نہیں نکلا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی آج ذریت ہزار سے بھی زیادہ بڑھ کر ساری دنیا میں پھیل گئی مگر اس کی کہاں ہیں اور یہ الفاظ کا کیا بنا پھر یہ تو پرمیشور کے نام سے کہے گئے تھے اور یہ کیسے جھوٹے ثابت ہوئے اور اس سے بڑھ کر حضرت مسیح صاحب کی صداقت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا نشان ہو سکتا ہے اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس پیشگوئی کا ایک محرک یہ تھا کہ یہاں کے ہندووں نے جو اشارہ کاملہ حضور نے لکھا دس آئے اور دس نے مطالبہ کیا کہ یہ پیشگوئی جو ہے آپ ہمارے لئے دعا کریں اللہ نشان دکھائے ایک آون پچاس ایک آون سال تک وہ نشان آسمان پر چمکتا رہا حضرت مسلم عور رسیل تعالیٰ نہ کو یہ قادیان میں پارٹیشن تک سنتے رہے انیس سو چودہ سے لے کے انیس سو سنتالیس تک حضرت مسلم عور رسیل تعالیٰ نہ کے لیکچن یہ سب سنتے رہے قادیان کی ترقی دیکھتے رہے قادیان کے بارے میں سنتے رہے جماعت احمد یا کیسے زمین کے کداروں تک پہنچ گئی پچاس سال تک یہ نشان دیکھتے رہے ایک دن نہیں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ ایسا بھی نشان دیتا جیسے موسیٰ کو عصا دے دیا یا مینڈک ہے یا جیوئے ہیں یا دم ہیں وہ تیسہ آیات یعنی نو نشان اس طرح کے دے دیتا یا وہ سموت کی قوم کی طرح صالح کی اونٹھیں دے دیتا یا کچھ اور دے دیتا نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ نشان دیا جو ان کی زندگیوں میں کمس کم پچاس سال چمکتا رہا اور یہ ہر جلسہ سالانہ پر جماعت احمدیہ کے ترقییات دیکھتے رہے حضرت مسیح سال نے جو اس ایک سال میں پیشگوئی کی تھی وہ نو سال کے اندر اندر پوری ہوئی اور پچاس سال وہ بنیادے تھیں جو آپ نے قائم کی مثال کے طور پر اس میں سب سے زیادہ جو بیرونی ممالک میں جماعت کو قیام کا موقع ملا وہ تحریک جدید کی تحریک تھی اور آپ نے کہا یہ الہائی تفہیم کے ساتھ میں یہ تحریک شروع کر رہا اور وہ انیس سو چونتیس سے اس کے نتیجے میں آج دیکھیں پوری دنیا میں جماعت احمد کے مراکز آگئے اندرونی طور پر کیسے حضور نے صدر احمد 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 کیا اندرونی طور پر یعنی ایک طرف یہ انجمن اور دوسری طور عوامی نمائندگیں کے لیے حضور نے چار تنظیم میں قائم کی خدام احمد لجنا یہ عوام کی طرف سے ہیں اور انتظامی کی طرف سے صدر انجمن احمد احمد یعنی اتنا زبردست نظام آپ نے قوم جماعت کو دیا کہ آج ساری دنیا رشک کرتی ہے اتنے عظیم نظام پر اور اس کے سربراہ اعلیٰ وہ خلیفت المسیح ہوتے ہیں اور وہ ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں پھر آگے دیکھیں اندرونی طور پر تبلیغ کے لیے آپ نے جو نظام بنایا وہ وقف جدید کا نظام ہے انجمن کا نظام ہے پھر ایک نظام سب سے اعلیٰ جو افضل وہ دار القضاء کا نظام ہے آپ دیکھیں حکم اور عدل کہ وہ حکم اور عدل ہوگا رسول قریم ساسا نے امام مہدی کے بارے میں بتایا بہت سی تفسیر ہیں اس میں سے ایک ایسا عادلانہ قضائی نظام حضرت مسلم رضی تعالیٰ نے دیا کہ ساری دنیا اس کے اوپر عشق کرتی ہے عدل کے ساتھ جماعت کے فیصلے ہوتے ہیں پھر قاضی ہے افتاع ہے اور چندوں کا حضرت خلیفت المسی خام اس نظر اللہ نظر عزیز نے اپنے پورے خطبے میں ایک گھنٹے کے خطبے میں حضور نے تفاصیل بیان کی ہیں وہ تو بیان کرنے کا اتنا موقع نہیں لیکن ایک بات یقین ہی ہے کہ جو پیش گئی اللہ تعالی نے حضرت مسی السلام دی تھی پسر مہود کی تعلق سے اس کا ایک ایک لفظ پورا ہوا اور آج تک ہوتا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک دنیا اس کے سامارات چکتی چلی جائے گی اور یہ نشانات ستاروں کی طرح چمکتے چلے جائیں گے اور جو بصیرت رکھنے والے ہیں وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے چلے جائیں گے اور ایمان بھی لاتے چلے جائیں اللہ